موسکر بہت بہت سواغت آپ سبی کا پرائیم ڈیبیٹ کا وقت ہے آپ کے ساتھ میں رویندر سنگھ راجستان کی ستہ کی اگر بات کریں تو اس میں واپسی کے لیے لالائت بیچین بی جے پی ایک بار پھر رتھ یاترہ کے ذریعے چناوی میدان میں آ رہی ہے اور اس بار رتھ پر چناوی بھاشن نہیں ہوں گے بلکہ جنتہ سے سجھاو مانگے جائیں گے دراصل بی جے پی اپنا گھوشنا پتر تیار کرنے جا رہی ہے جسے سجھاو آپ کا ہمارا سنکلپ نام دیا گیا ہے کل بی جے پی کے راشتے ادھیاکش جے پی نڈڈا ان رتھوں کو جائپور سے روانہ کریں گے اور اگلے بیس دنوں تک گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی بی جے پی کے یہ اکیاون رتھ سبھی دو سو بیدان سباک شیطر میں جا کر گھوشنا پتر کے لیے لوگوں سے سجھاو لیں گے جس کے آدھار پر ہی بی جے پی اپنا گھوشنا پتر تیار کرے گی ایسا کہا جا رہا ہے یعنی ستہ کے سنگھاسن کے لیے پہنچنے کے لیے ہر بار کی طرح بی جے پی رتھ یاترہ نکالے گی لیکن یہ چناوی رتھ کیا بی جے پی ستہ واپسی کی رہا کو آسان کر پائیں گے یا پھر کانگریس اپنی یوجناوں کے دم پر اور آگامی اپنی گھوشناوں کے دم پر پھر سے ریپیٹ ہوگی پرائیم ڈیویٹ میں آج لیشت پر چرچہ ہوگی پہلے ایک ریپورٹ دیں پریورتن یاترہ کے بعد بی جے پی کا سنکل پر رتھ چنتہ کا سجھاؤ جیت کا پتھ دیار وادے پورے کرنے کا بھروسہ دلہ پائے گی بی جے پی کانگریس کے گھوشنا پتھر کا کیا ہوگا فارمولا سنکل پر رتھ ویجے پتھ سنکل پر رتھ ویجے پتھ جی ہاں تو کیا یہ سنکل پر رتھ ویجے پتھ کی رہا آسان کرے گا بی جے پی کی کیا ویجے پتھ کے راستے پر لے جائے گا اور سنکل پ کے ذریعے گھوشناوں کے ذریعے گھوشنا پتھ کے ذریعے منیفیسٹو کے ذریعے کانگریس کا ویجے پتھ پر جانے کا کیا سنکل پر ہوگا کیا یہ اجنائے ہوں گی کس طرح سے کام چل رہا ہے بی جے پی اگر جنتہ کے بیٹ جا رہی ہے تو کانگریس کی طرف سے کیا کچھ حساب کتاب تیار کیا جا رہا ہے چل 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 شروع کرتے ہیں تین خاص مرمان جڑ چکے ہیں میرے ساتھ تینوں کا سواگت کرتے ہیں بہت دو سواگت سوڑنگ چھتر دیجی پی سی سی مہا سچیوے ہیں آپ کا ہماری کارکرم میں میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اس پی مطل صاحب ورش پتھکار ہیں بہت دو سواگت آپ کا اور وکاس بارہر صاحب بی جے پی کے نتہ ہیں اور لگاتار مکھا رو کر اپنی باتوں کو رکھتے ہیں بکاسی آپ کا ہی بہت بہت سواگت بکاسی پہلا سوال سیدھا آپ ہی سے کرتا ہوں ذرا بتائیں اور سمجھائیں کیا ہے یہ سنکلپ رت اور آکانکشہ رت اور کیا بی جے پی کو راجستان کے نیتاؤں کو پتا نہیں ہے کہ راجستان کے لوگوں کی کیا آکانکشہ ہے کیا پیکشہ ہے جو آپ کو رت نکالنے کی ضرورت پڑ گئی دیکھئے میں سب سے پہلے آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نہ صرف نیتاؤں کی پارٹی ہے بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی عام جنتہ کی پارٹی ہے اور اس سے یہی صد ہوتا ہے کہ ہم صرف نیتاؤں کے دورہ بتائیں گے سجاو نہیں یہ ہمارے 51 رت جو کل جن کو ماننی راشتری ادھیک جے پی نڈا جی جو ہے وہ جنڈا دکھا کر روانہ کریں گے یہ راجستان کی پرتے ایک گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی تک جو ہے وہ جائیں گے اور عام جنتہ کے جو سجاو ہیں اور ان سجاووں کے آدھار پر ہی ہماری پارٹی اپنا سنکل پتر جو ہے وہ اس چناؤں میں پیس کرنے جاری ہے اور اس سنکل پتر کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موڈی جی گارنٹی کا دوسرا نام اگر اس دیس میں ہے تو نریندر موڈی ہیں تو یہ سنکل پتر جو ہے وہ اس کام کی گارنٹی ہے کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے گا اور اسی کاریقال میں کیا جائے گا کیا کارس آف ایکشن کیا ہے کیسے ویوستہ کی گئی ہے کہ لوگ اپنے سجاو دے سکے جی کل جو ہے دس سے گیارہ رتھ جو ہے ہمارے جو صدور پوروی جلے ہیں ان میں پہنچا دیئے گئے ہیں کل چالیس سے اکتالیس رتھوں کو جو ہے وہ ماننی ہے دیچ جی جھنگڑے دکھا کر روانہ کریں گے اس کے علاوہ ساتھ ہی ویب سائٹ جو ہے وہ لونچ کی جائے گی جس کے اوپر بھی لوگ اپنے سجاو جو ہے وہ دے پائیں گے ساتھی سال ایک مسکول نمبر بھی جو ہے وہ کل لونچ کیا جائے گا جس کے تھروں مسکول دینے پر واپس لوگوں کے پاس ایک فون جائے گا جس کے مادیم سے بھی وہ اپنے سجاو ریکورڈ کر کے بھی پارٹی کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اور انہی کے آدار پر ہمارا سنکلپ پتر جو کی عام جنتہ راجستان کی جنتہ کا سنکلپ پتر ہوگا آپ نو راجستان سنکلپ آپ کا سجاو آپ کا سنکلپ ہمارا اس نارے کے ساتھ جو ہے وہ سنکلپ پتر جو ہے لے کر یہ رت جو ہے وہ روانہ ہوں گے کل اچھا اچھا ٹھیک ہے ویکازی تھوڑا سا بھی یاد نہیں ہو پایا سجاو آپ کا پہلے ہوگا کی باد میں ہوگا سجاو سنکلپ ہوگا ٹھوڑ ٹھیک ہے ابھی کچھ دن ہے اس میں اچھے سے لوگوں تک پہنچا دیں گے اپنی بات میں رکھ کرتا ہوں سرانیم چطر ویدیجی آپ کا یہ بتائیے کی بی جے پی نیتاؤں کے پارٹی نہیں ہے جنتا کی پارٹی ہے بی جے پی نیتاؤں سے تو سجاو لے گی سمسیہوں کو جانے گی کیا پیکشاں ہیں وہ سمجھے گی بلکہ لوگوں کے بیچ میں جا کر بھی اپنے گھوشنا پتر کو تیار کرنے کے لیے لوگوں کے سجاو مانگے گی مس کال دے گی وارس ایپ کے ذریعے آن لائن تمام چیزیں بی جے پی نے اوپن کر دی ہیں تو کانگریس کے لیے کچھ بچے گا ہوشنا پتر میں رکھنے کے لیے دیکھیں ایک چیز تیہ ہے جب آپ نے رویندری جی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اتنی ساری باتیں میں نے سنی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جو جن گھوشنا پتر دو جار اٹھار میں بنایا تھا ہم نے اسی پتدی تی پر بنایا تھا اور جنتا کی جو مہت کانگشیں آ کانگشیں جو تھی اپنے گھوشنا پتر مطلب آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی نکل کر رہی ہے اب یہ تو آپ دیکھیں لیکن ہم نے یہ بنایا اور بنا کر کے 94% وادے پورے کیے لیکن پردان مدری شیر نریند مودی کا مہنگائی کام کرنا اور بیروزگاری کام کرنا راجستان کو ERCP دینا یہ وعدہ تو ابھی تک پورا ہوا نہیں ہے اس لئے ایک بات ہے کہ بی جے پی میں وعدوں کو گارنٹی نہیں جملوں کا درجہ دیا جاتا ہے یہ جنتا سمجھ چکی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چونہوی ریلی میں چونہو میں ووٹ مانگتے ہوئے جنتا کی پیاس بجانے کے نام پر اور دو لاکھ ہیکٹر بھومی کو سنچت بنانے کا وعدہ پردان مدری نریند مودی نے کیا تھا ERCP کو راشعے پریوجنا بنا کر آج تک تو وہ پوری ہوئی نہیں ہے اور ایک پی جو رت آئی ہوئے ہیں یہ تو گاڑیاں جو خریدی تھی 51 جن آکروش ریلی میں نکلی اس کے بعد پریورتن یاترہ میں انہی رتوں کو نکالا آگے بھی نکالتے رہیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رت ہے یہ اشب شاہد ثابت ہو رہے ہیں بھارتی جنتا بھارٹی کے نہ جن آکروش میں جنتا جوٹی جن آکروش میں 1,60,000 پریوئے اتنا ہے ہونا اس وقت کے تتکالین عدیق 37 پونیاں کہتے تھے وہ ملی کینڈر سرکار کے خلاف تو کیا ہوا آج ERCP کا وعدہ یاد دلاتے ہیں سب لوگ اور ERCP کی مانگ کرتے ہیں وہ پوری نہیں اور وہ وعدہ جو پردان منطری جی نے کیا تھا اس کو پونڈ کرنے کی بات کہی ہے اس لئے راجستان میں ایک ہی چیز ہے جنتا دیکھ رہی ہے دو طریقی سرکار ہیں ایک این سرکار ہے جو مہنگائی اور بے روجگاری تھوپتی ہے اور وعدہ نہیں نباتی ہے اور ایک اشو گیلوت کی سرکار ہے وکاس بارہر جی گارنٹی تو فانگرز دیتی ہے اور آپ کا صرف جملہ ہوتا ہے ERCP ERCP کا وعدہ کیا تھا وہ نبھایا نہیں گیا دوسری طرف اگر بات کریں یہ تو سویکار کر لیا سرکاری چطرویدی جی نے کی 94 فیصدی جو 2018 میں وعدے کیے تھے ان کا کہنا ہے یہ وہ پورے کر لیا 6 پردیشت نہیں کیے گئے ہیں اور اب آپ اس پر جواب کیا دیں گے دیکھئے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مہنگائی میں انہوں نے بہت کام کیا راجز میں انفلیشن ریٹ بھارت کے اندر پہلے نمبر پر راجستان کے آتی ہے جو نیشنل ایوریس سے بھی زیادہ ہے اور گہلو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوجنائی انہوں نے پوری کری گہلو صاحب تو خود جو ہے وہ ایک طریقے سے سویکار کر چکے ہیں اور گودی جی یہ موڈی جی سے جو ہے وہ ایک طریقے سے یاچکہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کی سرکار بنے تو یوجناؤں کو لاغو رکھ لیجئے گا اس کے علاوہ راجی کے پریاس ERCP کے اوپر کیا رہے ایک بار بھی آج تک نہیں بتا پائے انہوں نے نشچت طور کے اوپر میں کہتا ہوں یہ ان کا پرائیوزیت طریقہ تھا پورے کشتر کو پانی سے ونچت رکھنے کے لئے اس کو رازنے تک مدہ بنائے رکھنے کے لئے انہوں نے پورے کشتر کو جو ہے وہ جھوک دیا پانی کی کمی کی طرف جبکہ کیندر نے ہر سمبب پریاس کیا کہ یہ اس کے اوپر جو ہیں وہ صحیح کرے تو ERCP کی یوزنا لاغو ہو دوسری بات پیٹرول ڈیجل کے اوپر کے اندر میں سب سے زیادہ ٹیکس نگانے والے راجیوں کے اندر راجستان آتا ہے یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور وادے جو انہوں نے نوائے کسانوں کی کرج مافی کے وادے کے اوپر یہ سرکار بنا کر آئے تھے کتنے کسانوں کی کرج مافی کری آج ہزاروں کسان جو ہے وہ آتمتیا کرنے پر مجبور ہیں وادے انہوں نے پورو کیا تھا یواؤں کو روزگار دینے کا ستر لاکھ پریواروں کو انہوں نے بے روزگاری کی جو ہے دلدل میں دکھیل دیا پیپر لیگ کر کر کس پرکار یواؤں کے بھوشے کے ساتھ انہوں نے کھلوار کیا وادہ انہوں نے کیا تھا مہیلاؤں کو جو ہے شرکشہ دینے کا آج کس پرکار آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی کوئے میں بہن بیٹی کی لاس ملتی ہے تو سرانیم چھتر میں دیجئے چھے پرسنٹ وادے پورے نہیں ہوئے وہ یہ مہیلہ شرکشہ بے روزگاری دور کرنا اور مہنگائی کو روکنا کیا یہ ہی ہے اگر وکاس بارہر جی کی بات کو آپ بھی سمجھ رہے ہو تو جیپور میں ایک روڈ ریج کی گھٹنا میں ایک دن کے اندر مہیلہ پتاس ملتی جی سرانیم ویشہز کو خوش رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں اس پرکار کی اپنے پریوار کو پوشیت کرنے کا اور خود کو جو ہے وہ پوشیت کرنے کا یہ ایک مہتر وادہ انہوں نے کیا تھا جو انہوں نے بہا ہے اور ہر وادے پر پورا تیا بھی پھل رہے سریے اب میں کیسے بول سکتا ہوں میں تو آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جنتہ کو پتا ہے ERCP کا وادہ کس نے کیا ERCP پریوجنا کس نے بنائی کس کے شاسن میں بنی اور اسی شاسن میں آ کر کے موڈی جی نے وادہ کیا جنتہ کو پتا ہے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے سب سے بڑی بات ہی ہے کہ آپ تو ایک چیز بتائیے کیا مہنگائی اور بیروزگاری سے رہت نہیں دی کیا مینموم انکم گارنٹی ہم نے نہیں دی کیا پانچ سو رپے میں سلنڈر ہم دی رہے ہیں کیا موڈی سرکار نہیں دے سکتی کیا اوپی اے سم دے رہے ہیں کیا موڈی سرکار نہیں دے سکتی کیا اکیس لاکھ کسانوں کی کرج مافی ہم نے کی سولہ جار کروڑ کی کیا موڈی سرکار نہیں کر سکتی کیا موڈی سرکار نے آج تک ہمارا سیٹلمنٹ کو نہیں کر آیا نیشنلائز بینک سے اس لیے نہیں کر آیا کیونکہ یہ کسان ویرو دی ہیں اور کسانوں کی آئے دگنی کرنے کا وعدہ کر کے آنے کے باوجود انہوں نے کسانوں کے حق کے لیے کچھ نہیں کیا راجہ سرکار کی نورا کشتی ایک طرح دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایک چیز یہ بتا ہے آج تک شکاوت جی کی طرف سے بیان آیا سوراڈم جی انہوں نے کہا کہ گیلو سرکار کی ودایت ہے اور اسی لیے بانٹ رہے ہیں فری ہو جنا ہے دیکھیں گیلو شیخاوت جی کا ایک بیان ہو رہا تھا کہ اگر راجہ راٹھوڑ کو مکہ منتری بنا دے تو میں پیتالیس ازار کروڑ روپے ایار سی پی کے لیے آج ہی دے دوں گا یہ بیان بھی میں نے سنا تھا بی جے پی بولا تھا راجہ راٹھوڑ نہیں لیا تھا بی جے پی نام لیا تھا بی جے پی کی سرکار آئے گی میرے راٹھوڑ صاحب ہی سنا ہی دیا ہو سکتے بی جے پی کھاؤ لیکن انہوں نے کہا تھا یہ پیتالیس ازار کروڑ دے دوں گا مطلب روک رکھے ہیں راجستان کے ساتھ سوتیلا ویوار راجستان کے ہی نیتہ نے کر رکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس جو منی پور ڈبل انجن کی سرکار نے ٹربل دی جو ہریانہ میں مدی پردیش میں ہم نے دیکھا راجستان میں کوئی سینگر کوئی جو یہ بریج گوشن شرن سنگھ کھلنا نہیں گھومتا جو کسی بلاتکاری کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتی سرکار یہاں پہ جیل کے سیکھ چو کے پیچھے بوستے اور میں ایک پرشن اور کرنا چاہتا ہوں کیا یہ بتا پائیں گے کہ دو سو چوتر دن کیوں لگتے تھے ایک بلاتکار کی اپراد میں انویسٹیگیشن میں بارتی جنتہ پارٹی کے ساشن میں پہلے میرے سوال کا جو آپ بھیجے فری یو جنہیں اس لیے باتی جا رہی ہیں لگ رہے گی سرکار جا رہی ہے فری یو جنہیں نہیں ہیں صاحب یہ سرکار ڈولپمنٹ چلیے کوئی بات نہیں میں سیدھا بھی رکھ کرتا ہوں راجپال چودی صاحب کا آپ کی آواز چلے گی ٹھیک ہے آپ کمیٹ کردی یہ پندرے سیکنڈ میں بولی اس ورنی میں جی ڈی پی گروت ریٹ راجستان کی گیارہ پوئنٹ چار پرسنٹ گیارہ پوئنٹ چار پرسنٹ اس لیے ہے کیونکہ راجستان کا ایکنومک ڈولپمنٹ ہو رہا ہے ہندوستان میں سروادک بڑے راشتروں میں بڑے پردیشوں میں سروادک ہے اور نیشنل ایوریش سے نہیں ہے آندھ پردیش ہے کہ ہم سے آگے اس لیے کیونکہ ہماری یوجنا ہے راجپال چودری صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے وقلب کی سرکار بنے گی رلپ کی سرکار بنے گی خالی کہنے بھر سے کچھ نہیں ہوتا بی جے پی کی ناکامی کی بات کر کے کانگریس کی سرکار کی ناکامی کی بات کر کے کچھ نہیں ہوتا آپ کو جنتہ کو بتانا پڑے گا کہ جنتہ کے لئے آپ کیا کریں گے صرف دوسروں کی ناکامی پر انگلی اٹھا کر آپ سرکار میں نہیں آ سکتے دیکھئے ریویندر جی اگر سب سے پہلے سرکار بننے کی بات ہے تو جس طریقے سے بارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کو جو پچھلے یہ روزانہ نے سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی تک ہے جو ان کے سروے آ رہے ہیں تو ان کو کہیں کہیں یہ تک رہے کہ پورا روپ سے کسی کی گورنمنٹ نہیں آ رہی اب کی بار جو راجستان کے آٹھ کروڑ جنتہ انہوں نے من بنا لیا کہ وہ نا تو کانگریس کو پورا منٹ دینا تھا سروے پر بھروسہ کر رہے ہیں آپ ان سروے پر بھروسہ کر رہے ہیں آر ایل پی کو کتنی سیٹ مل رہی ہے ان سروے میں آر ایل پی پوری دو سو سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے جس طریقے میں چناؤ لڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں چناؤ لڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں چناؤ تو چناؤ تو بہت ساری پارٹی لڑیں گی دو سو سیٹوں پر اب کی بار راشتہ لوگتان تریق پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کو ان کو ایک دل کو پیچھے دھکے لے گی اور بڑی پارٹی بنے گی دوسرے نمبر کی پارٹی بنے گی برابر میں کیا وعدہ ہے کیا ایجنڈا ہے کیا آپ لوگوں کے بیچ میں متعلق کر جائیں گے صرف سرکار ہٹانے کی بات تو نہیں ہوگی نا لوگ پانچ سال میں کیا آپ سے پیکشا کریں یہ بھی تو بتانا پڑے گا آپ کو سویندر جی بلکل ہمارا ایجنڈا کلیر ہے ہمارا جو گوشنا پتر ہے وہ ہم کو باری باری چینج نہیں کرتے جس طریقے سے کانگریس پارٹی نے کیا کیا تھا کسانوں کا کرد مافی کی بات کی تھی اور بعد میں مکر گئے نیندر موڈی جی نے بھی دوزار تیرہ کے اندر کسانوں کے سمپورن کرد مافی کی بات کی تھی ای آل سی پی کی یوزنا جس طریقے سے نیندر موڈی نے جیپور کے اندر اتنی بڑی سبا کے اندر گوشنا کر کے اس کے بعد موڈ کر گئے ہمارے جو مدے ہیں وہ بلکل کلیر ہیں سمپورن کرد مافی کسانوں کا پھری بجلی ٹول مکت راجستان پورن روپ سے روزگار جو بیروزگار ہوا ہے ان کو روزگار کیسے دیا دا سکے ایک سوچ راجستان اور ایک اچھا راجستان نئے راجستان کا نیرمان کیسے یہ تو سمپورن ہمارے موتے ہیں ہمارے کلیر موتے ہیں ہمیں اس چیز کی کوئی دکت نہیں ہے اور جنتہ کے بیچ میں ہم پچھلے پانچ سال سے جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی سلیپنگ موڈ میں تھی انہوں نے اپس کی مومی کا نہیں نبائی ہم نے ہر ایک موتے پرن روپ سے اٹھایا اور جس طریقے سے اپنے دونوں کو اگر یہاں پر سوال اٹھایا ہے تو دونوں سے چھوٹی ریکشن لیتا ہوں مطل صاحب پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں سلیپنگ موڈ میں بی جے پی تھی پہلے تو آپ جواب دے دیجئے ویقاس جی دیکھیں ساری ذمہ داری رلپ کو اٹھانی پڑی بی جے پی نے اس کا تو میں کیا جواب دوں گا لیکن بی جے پی جو بھی کانگریس سرکار کی دمنکاری یو جنہیں جو بھی ان کے فیلیرز رہے ان کے اوپر ہر جگہ چاہی یواؤں کے پیلیگ کے اوپر اجمیر آرپی ایسی پر دھرنا ہو چاہی مجلہ تیارتی آچار کے خلاف یہاں پر نہیں سہے گا راجستان ہو ہر ایک ہر ایک ان کے فیلیر کے اوپر ویدان سبا کا گہراؤ رہا ہو چاہی کلیکٹری پر پردرشن رہا ہو انہیں مکھیالوں پر پردرشن رہا ہو بھارتی جنتہ رہا ہو پارٹی نے مکھر ہو کر ہر جگہ پر جو ہے وہ ان کی نیتیوں کا ویرود کیا ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ آر راجستان کے اندر یہ ہوا ہے کہ کونگلے سرکار کے منتریوں کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ساتھ جنوں کے بیٹنے والی گالی کے اندر بیٹھ کے اندر ویدان سبا ہو جانا پڑے گا اور ان کی نیتیوں وہ یہ انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کو ووٹ ڈالنے کا آؤثر ملے سرنیم جی آپ نے یہاں سنا کیونکہ جو بات یہاں راجپال جی نے کہی میں اس کو بھی آپ سے ضرور پوچھوں گا ان کا کہنا کہ کونگریس نے وعدے تو بہت کر دیا لیکن پورے نہیں کیے اب یہ آر لپی کی جب سرکار بنے گی تیسرے ویقل کے طور پر ہم سارے وعدے کونگریس کے اب تک کڑچ ہو چکا جو ناو سے پہلے اور دوسری چیز ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے میں تو پوچھنا چاہتا ہوں ان کے تو ورشتم دو ویدائک ہے ایک کیلاش میں اگوال انہوں نے انہی کے منتری پر آروپ لگایا اور جو رام اگوال پر سب کو پتہ برشتا چار کے آروپ اور سوریہ کانتیویاس جو دوسری سب سے ورشت ویدائک ہیں ویدائک نہیں کی نیتا ہے ہماری سرکار کی تاریف کریے سرکار کی تاریف تو پوری جنتہ کریے پردان منتری جی جال میں پس گئے موکھے منتری جی کا اور ان کو کہنا پڑا کہ ہاں سرکار کی اچھی یو جنہیں اگر پیپر لگ کی بات کرنے کے لیے تیار ہو پیپر لگ کی بات کیجئے اٹھائیس پیپر گزرات میں لیک ہوئے پردان منتری کے گزرات میں وہ کیا ہوا کس کو پاتا سے نکال کے لائے اس سے کے بعد سروادک پیپر لیک ہوئے ہریانہ میں اسکول کے بورڈ کے پیپر لیک ہوئے ہریانہ میں کس کو پاتا کمپیٹیشن چل رہا تھا کیا کوئی حریانہ سے راجستان کا ہم نے تو مقابلہ چل رہا ہے کیا راجستان کا راجستان سے ہم نے سجا دینے کیلئے کامیون پڑایا اور بلکتی بڑی بات کی باری شائع کرا کرنے سروادک ایک منٹ ایک منٹ اپنے راجبازی آپ تینوں سے آپ کے بورڈ کے چیئرمن اومار سیٹ بدل بدل کر پیسہ کمارے تھے جس سے آپ نے فائیو سٹار ٹھیک ہے وکازی وہ تو آپ کو پاتال میں جانا ہے آپ پہلی کہتے ہیں کی بھئی جب سرکار اگر بڑی گی تو پاتال سے پوچھ کے لئے کرائیں گے جی ایس پیمچل صاحب آپ کے ارے میں راجستان جی بات کر رہا ہوں ایس پیمچل صاحب میرے کو یہ سمجھائے سر بی جے پی اور کانگریز دونوں ہی دل ایک ایک سیٹ پر مایکرو لیول پر کون سا پتیاشی دمدار اور جتاؤ ہوگا اس پر لگے ہوئے ہیں آج کی تاریخ میں راجستان کے چناموں میں مدوں کی لڑائی گھوشنا پتر کے ذریعے وعدوں کی لڑائی اور وعدوں کی جھڑی کتنی کارگر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی اور پچھلے کیے گئے وعدے کتنے پورے ہوئے کتنے ادھورے ہوئے کیا جنتہ کو یاد رہیں گے جب وہ ووٹ دینے جائے گا دیکھیں رہندر جی آپ نے شروع میں ایک بات کہی ایک جو سبد کا اپیوک کیا مجھے لگا سا تو بہت جروری اچھا سبد آپ نے یوز کیا آپ نے کہا کہ کانگریز سرکار ریپیٹ ہونے لالائیت ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ کہنام سے اپنی سرکار بنانے کے لئے لالائیت ہے یہ جو لالائیت سبد آپ نے اپیوک کیا مجھے بلکل صحیح لگا کہ یہ دونوں ہی پارٹیاں اس بات کے لئے لالائیت ہیں کہ ہماری کسی طرح سرکار بن جائے اور اسی لئے ہم دیکھ رہے کہ جب کانگریز نے یہ تھی میسن دو جار تیس کا سوروک سامنے رکھا پارٹی ہم نے پھلے دیکھا جن آکروس ریلیاں نکالی گئی پھر اس کے بعد نے پریورتن سنکل ریلی اور اب یہ آخانک سر رت انہوں نے شروع کر آئے اور آپ اس کے اندر ایک بات اور جوڑنی پڑے گی دو دن پہلے پردان منطری جب چپوڑ میں آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو گیلو سرکار کی یوزنہ ہیں ان کو ہم کیا نام سے جاری رکھیں گے لاغو رکھیں گے تو مجھے لگتا کہ یہ بھی آپ نے سرکار بنانے کا ایک بہت بڑا جو گوشڑا جو مکہ پردان منطری جی نے کی وہ بھی اس میں کیا نام چاہیے شامل ہونا چاہیے سیکھیں جو سب سے مہتپڑ بات ہے ابھی دو دن پہلے جب کیا نام چناؤ آئے جو پریس کانفرنس ہوئی اس کو ہمیں بہت گمبیرتہ سے دیکھنا چاہیے ہم نے کہا کہ اس بار دو ازار اٹھارہ کے مقابلے اٹھارہ لاکھ مداتہ نہیں جڑے اور آپ کو دیانوں کی دو اٹھارہ میں جو جیت کا انترہ تھا دو لاکھ متو کا تھا اس سے ساری راجنی کی راجستان کی اندازہ نے اس ساری جن کلیان کاری یوزداؤں کی ہوشنا کی ہے تو اس مداتہ پروابی تھے اور ہمیں کی نام سے بور دے گا یہ جو بی جے پی کا آکانکشہ رت یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ کے دل میں گھر کر پائے گا اور جنتہ کیا سفورت آگے آکر جو روس کی اپیقشہ ہیں وہ اس سنکل پیٹی میں ڈالے گا وہ وات سیپ کرے گا وہ ویب سائٹ پہ جا کے اپنی باتوں کو رکھے گا رکھ دیں گے اس میں ایک سی بھی چلائیں گے جو مجودہ سرکار ہے اس کو بھی دکھائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جا رہا رہا ہے کہ چیز سوالی جلے میں جائیں گے دو سو پریورت آت رہ تھی سوالیم جی 6% جو کام ابھی دورے رہے وہ 6% آگے گھوش نا پت میں ہوں گے دیکھیں بجٹ تو ابھی جو ہے اور بجٹ کا جو کام ہے وہ اپریل تک چلتا ہے تو اپریل تک ہو جائیں گے یہ تو کام پورے یہ تو سرکار کی یوز نا کو میں جاری رکھوں گا اس نام پر ووٹ نہیں ملیں گے جس نے یوز نائے دی اور لابان ویت کیا ووٹ تو ہماری کانگریس کو ہی وقت پردان مدری جی ساتھ پر بٹا لگ گیا اور ان کی جملوں میں تبدیل ہو گئی تو اب تو جملوں سے نہیں چلے گی یہاں کرنے کوشش کریں گے ہمیں بڑا سمرتھر مل رہا بکاز یہ سنکشے میں دیجئے گا جواب تو ان کو تو جو ہے وہ دیش پردیش کے اندر ہزاروں بہنے جو مار دی گئی ہیں بلات کار کر کے ان کی چکھے تک نہیں سنائی دی ان کے روتے ماں باپ نہیں دکھائی دیے ان کو دکھانا ہمارا لکش نہیں ہے ہمارا لکش ہے راجستان کی جنت اور ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ کے آس پاس راجستان کے اوپر کرج انہوں نے کر دیا 65000 روپے پرتی کرج کر دیا کنی یو جنائی کی بات کرتے یہ چناؤ کو لے کر جو یہ ہستے وے چہرے کبھر ہزاروں کروڑ ہولڈ راجستان کے کورونا کے اندر یہ سرکار بیٹھی رہی ان کے مکھے منتری جو اپنے مکھے منتری کبھر برشتا چار کے آروپ لگ بھلائیں گے ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا صاحب ان کو راجستان کی جنتا جو یہ یوہ ستر لاکھ یوہ ان کے پیپر لیگ کر کے بھویش لیل دیا ان کے آنسو ان کو نہیں دکھائی دیتے ان کو دکھانا ہمارا لکش نہیں ہے ہمارا لکش ہے اس جنتا سے درد جو 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 ایک جواب چاہیے کیونکہ کی کینر میں بھی بی کازیکہ کی بڑا یہاں پر کرزا کر دیا ہے تو پھر اگر آپ کے سرکار جیسے دعویٰ کر آتی ہے تو پیسہ بھی چاہیے ہوگا لوگوں کو دینے کے لیے گھوشنا کرنے کے لیے وعدہ پورا کرنے پیسہ ہی پیسہ آت اگر گورنمنٹ چاہتی گورنمنٹ کے پاس میں کتہ بڑا پیسہ آتا ہے پر اگر آپ رشتہ دار پر لگام رکھوگے پیسے کو سہی دیسہ میں یوز کروگے تو گورنمنٹ کے پیسوں کی کمی نہیں ہوتی پر یہ کیا کرتے ان کے تا خود ان کا ایک مقصد ہے پارٹی جنتہ پارٹی اور کانگریس کا ان کا مقصد ہے کہ جنتہ سے کھنچو اور اپنی پارٹی کو سنچو تو جنتہ کا پیسہ ہے جو سیس کا پیسہ ہوتا ہے خود کے گھر بڑتے اگر گورنمنٹ کے پیسوں کی کمی نہیں ہوتی آج سوال بڑا کیمپین بڑا میگا کیمپین یہاں پر دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے بی جی پی کا اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پھر سے ایک بار یہ سوال اٹھیں گے جب یہ رکھ جا رہے ہوں گے تو کون سے نیتہ اس میں جڑ رہے ہیں کتنی بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی کیا اس پیمانے پر آ آ جائے گا سوال میرے سوال سوال میرے سوال میرے سوال سوال میرے سوال چناؤ چکے بہت نجدی کار رہے ہیں جو کانگریس سوال 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 پہلی کیا امید عورو کی سوال کر دیں گے وہ نہیں ہوا یہ سب چناؤ کی رن نیتی ہوتی ہے کہ کیسے دور کرتا ہے اور میرا ماننا ہے چھتری دل ہیں چاہے وہ جی چناؤ 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 جاری ہوگی وہ سراد کے بعد جاری ہوگی سر وکاس بیراد جی سوال چترو جی راج پال چود جی بہت بہت دھنے واد سوال تھا پرائیم ڈیویٹ کا جواب ہے نا چھپن فیصد نا کیا کہا گیا ہے بی جنت کی کیا جنت کی سجاب سے بڑے گی بی جی پی کا جنا دھار تو نا کہنے چھپن فیصد ہاں کہنے چھوالیس فیصد بہت بہت دھنے بہت پرائیم ڈیویٹ میں آج اتنا موسیقی